ہم ولا آمان احامد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا ہے اسفلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واسوحابیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس وقت بہت سارے افراد قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اپنے قرض سے نجات کی کوئی سبیل بظاہر نظر نہیں آتی یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ شہید جو راہ خدا میں جان دیتا ہے اللہ عز و جل اس کے سارے گناہوں کو تو معاف فرما دیتا ہے لیکن قرض اللہ عز و جل اس کا معاف نہیں فرماتا جب تک کہ جس کا قرض اس کے ذمہ ہے وہ بندہ اسے معاف نہ فرما دے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض کتنا اہم ہے اور اس کی ادائیگی کتنی ضروری ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر کسی کا قرض کسی مسلمان نے لیا ہے تو اسے دینے کی نیت بھی رکھیں اسے دینے کے لیے کوشش بھی کریں اور ساتھی ساتھ قرض کی ادائیگی آسان ہو جائے اس کے لیے اس عمل پر عمل کریں انشاءاللہ رب قدیر جل جلالہ قرض کی ادائیگی کی سبیل بھی پیدا فرما دے گا اور پروردگار جل جلالہ قرض سے نجات بھی عطا فرمائے گا عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی بارگاہ کے اندر کسی نے سوال کیا کہ میں آج کل بہت پریشان ہوں گزر اوقات مشکل سے ہوتی ہے قرض دار بہت ہو گیا ہوں تو عالی حضرت علیہ الرحمت و الرزوان نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک و اغنینی بفضلک عن من سواک ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ بار اور صبح و شام سو سو بار روزانہ اول و آخر دروش شریف کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں اس دعا کی نسبت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم نے فرمایا اگر تجھ پر مثل پہاڑ کے بھی قرض ہوگا تو اسے ادا کر دے گا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرض کی ادائیگی کی نیجت بھی رکھیں تو اس دعا کو ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ اور صبح و شام سو سو مرتبہ پڑھیں اول آخر دروش شریف پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے گا وہ دعا کونسی ہے پھر ایک مرتبہ پڑھ کر میں آپ کو سنا دیتا ہوں اللہم اکفینی بحلالکا ان حرامکا و آغنینی بفضلکا ان من سواک جس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے حلال چیزوں میں کفایت کر حرام چیزوں سے دور رکھ اور تیرے ماں سوا سے مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہر مقروض کو قرض سے نجات عطا فرمائے اور پروردگار جلل جلالہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو چین سکون اتمنان کی دولت سے مالا مال فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ